بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دسمبر کی سترہ اور ربی ثانی کی انیس تاریخ ہے پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن آرمی پبلک سکول پشاور میں دہشتگردی کے پانچ برس مکمل ملک بھر میں شہدہ کی آدمی تقریبات دہشتگردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان تردیب دیے جانے کے باوجود تحقیقاتی رپورٹ تحال نہ مکمل چیف آف آرمی سٹاف کی مدد ملازمت سے مطالق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ اگر چھ ماہ میں قانون سازی نہ ہو سکی تو جنرل قمر جاوید باجوا ریٹائر تصور ہوں گے باکستان میں رواسال پولیو کیسز کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی ہے نئے کیسز سندھ اور خیبر پختون خواہ سے رپورٹ ہوئے گزشتہ برس پاکستان میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد بارہ تھی جبکہ دو ہزار انیس میں یہ تعداد ایک سو ایک ہو چکی ہے پاکستان میں ایک کے بعد دیگرے تمام حکومتیں پولیو کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہیں اور عوام الناس میں پولیو سے مطالق غلط تاثرات کو زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی دس سال بعد پاکستان کی زرزمین میں ہونے والا پہلا ٹیسٹ میچ بارش کی نظر مگر پاکستانیوں کے لیے جشن منانے کو بہت کچھ پاکستان کے بیٹسمن عابد علی نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچری بنا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا یاد رہے عابد علی نے اپنے ون ڈے کرکیٹ کا آغاز بھی سینچری کے ساتھ کیا تھا اس طرح وہ دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ اور ون ڈے میچز میں سینچریہ سکور کی ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ مودی کی شہریت ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں سے امن امان کی اپیل ہندوستان کے تمام بڑے شہروں دہلی، ممبئی، ہیدراباد اور کلکتہ میں بڑے پیمانے پر مظاہرے اس نئے قانون پر عوام مختلف آرہ رکھتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کی شناخت پر حملہ ہے جبکہ سرحد علاقوں میں اکثریت کو خدشہ ہے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر حجرت کرنا پڑے گی گزشتہ پانچ روز سے جاری ان مظاہروں میں صرف آسام کی ریاست میں چھے ہلاکتیں ہو چکی ہیں نرندرہ مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہندوستان کے لیے اس قانون میں کوئی پریشانی کی بات نہیں یہ قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہندوستان میں نہیں مگر ہندوستان سے باہر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا نے اپنے شہریوں کو ہندوستان جانے پر احتیاط کا مشورہ دیا ہے پیر کے روز ہندوستان کی پولیس جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی ڈیلی میں داخل ہو گئی اور پینتیس مسلمان طالب الموں کو گرفتار کر دیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں یونیورسٹی کے اندر پولیس کو طالب الموں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بی جے پی کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس قانون کا مقصد پاکستان، اخوانستان اور بنگلہ دیش میں موجود غیر مسلم لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے دریس ناقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اس قانون پر تشویش کا اضحاد کیا ہے اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ قانون انسانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برت رہا ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلٹن کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ بلٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمارے کانٹیک ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا رنگز آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں تازہ درین معلومات تنزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں